موسیقی ڈسپلی ایڈز انٹرنیٹ کے اندر بہت پاپلریٹی رکھتی ہیں اور آپ کو بھی ایز ای فری لانسر بہت ساری جابز ملیں گی جس میں آپ کو ڈسپلی ایڈز بنانی ہوں گی یا ان کو پوسٹ کرنا ہوگی ہوں گی گوگل کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے اب ڈسپلی ایڈ کو جو بنانے کا قام ہے یعنی کانٹنٹ کرییشن کا جو کام ہے وہ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈی جی سکلز کا اگلہ ایک کوش جو گرافک ڈیزائننگ کا ہے اس کو مست لیں اس کو لینے کے بعد آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ایڈ کو بنانا کیسے اور کانٹنٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کانٹنٹ کریشن نہیں بھی کر رہے تو آپ کو پوسٹنگ کی جو جوب ہے یعنی ایڈ کو لگانے کی جو جوب ہے وہ آپ کو ایز ای فری لانسر کرنی ہوگی تو اس سیشن کے اندر تھوڑا سا ڈسپلی ایڈ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ ڈسپلی ایڈ ہوتی کیا ہے اور آپ کو کب وہ یوز کرنی ہے اور اس کو یوز کرنے کے فائدے کیا ہے تو سب سے پہلے جو ڈسپلی ایڈ ہیں یہ وہ ایڈ ہیں جو ایک ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں ٹاپ بوٹم یا رائٹ ہیہ لیفٹ کے اوپر اکثر آپ نوٹ کریں تو ویب سائٹ جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ کے اوپر ایک ایڈ آ رہی ہوتی ہے جو پکچر کی فارم میں ہوتی ہے اس کے اوپر بیسٹ یونیورسٹی ان ٹاؤن لکھا ہوتا ہے نیچے یونیورسٹی کا نام ہوتا ہے چھوٹا سا سپانسرڈ ایڈ بھی لکھا ہوتا ہے یہ گوگل اس ویب سائٹ کے اوپر ایڈ دکھا رہا ہوتا ہے اب جب یوزر اس ایڈ کو دیکھتا ہے اور اگر اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کے اوپر وہ کلک کر دیتا ہے چند پوئنٹس جو ڈسپلی ایڈ سے اٹیشٹ ہیں اور سمجھنا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کہ جسنا سرچ ایڈ کے اندر کی ورڈ یوٹلائز ہو رہے ہوتے ہیں ڈسپلی ایڈ میں بھی وہ یوٹلائز ہو رہتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر گوگل ایڈ ورڈز کے اوپر جو استحار لگانے والا ہے وہ کی ورڈ ہی کی مدد سے گوگل کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ڈسپلی ایڈ اون لوگوں کو دکھاؤ جو اس سے سیمیلر کی ورڈز کی سرچ کر رہے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ٹارگیٹڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں آپ گوگل جو ہے وہ اپنے الگوریتم کو یوز کر کے وہ والی ویب سائٹس چوز کرتا ہے جس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی ایڈ کی ویزیبلیٹی بھی زیادہ ہوگی اور کلک بھی اس کے اوپر زیادہ لوگ کریں گے تیسرے نمبر کے اوپر گوگل یوز کر رہا تھا کوکیز کوکیز بسکیٹ نہیں ہیں یہ کمپیٹر سائنس کی زبان کے اندر ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو بھی آپ چیز سرچ کرتے ہیں وہ آپ کے کمپیٹر میں سیو ہو رہی ہوتی ہے ان دہ فارم آف کوکیز اور اگر آپ اپنی ہسٹری کو کلین نہیں کرتے تو وہ کوکیز ادھر ہی رہتے ہیں گوگل ان کوکیز کو پڑھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا پریزنٹ لی کس چیز میں انٹرسٹ ہے اور اگزیمپل میں ایک موبائل فون خریدنے لگاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ میں انٹرنیٹ کے اوپر جا کے اس موبائل کے بارے میں سرچ کروں تو میں موبائل کے سرچ کرنے لگ جاؤں گا تو آپ کبھی اوبزرف کیجئے گا اس سرچ کو کرتے کرتے جب میں ایک ویب سائٹ کے اوپر بے شک موبائل کے بارے میں نہیں بھی پڑھا مجھے رائٹ لیفٹ کے اوپر موبائل کے ریلیٹڈ ایڈز نظر آ رہی ہوں گے یہ گوگل لرن کر رہا ہوتا ہے کوکیز کے ثورو اور ان کوکیز کی نالج کو یوز کر کے ڈسپلی ایڈز دکھا رہا ہوتا ہے آپ کی کمپیٹر سکرین کے اوپر اور لاس کے اندر جو ہے یہ ڈسپلی ایڈز ہوتی ہیں in the form of images اور یہ اپیر ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ اکثر فلیش ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جس کو ہم ڈسپلی ایڈ کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے کومن جو ڈسپلی ایڈ کی form ہے وہ ہے images اب دوستو آگے چلیں اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلی ایڈ کو use کیوں کرنا چاہیے اس کی سب سے بڑی ریزن جساں search ایڈ کی ہے گوگل پلیٹ فارم بڑا ہے ڈسپلی ایڈ کے لیے اس کی وجہ سے اس کی reach زیادہ ہے تو پہلا پوائنٹ تو وہی ہے reach ہونے کی وجہ سے یعنی پہنچ ہونے کی وجہ سے ڈسپلی ایڈ بہت زیادہ effective ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہے کہ چونکہ یہ ڈسپلی ہوتی ہے image ہوتی ہے تو visually appealing ہوتی ہے آپ ایک خوبصورت سے رنگوں والی ایڈ بنا دیں اس کے اوپر جو click ہوتا ہے وہ زیادہ comparatively آسان ہوتا ہے as compared to search ایڈ کی یہ search میں تو ورڈز ہوتے ہیں ڈسپلی کے اندر picture ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر click کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور last کے اندر آپ کے پاس options ہوتی ہیں کہ آپ targeted طریقے سے اپنی ایڈز کو چلا سکتے ہیں google کا platform use کر کے search ایڈ کی نسبت اس میں targeting جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے اب question آئے کہ ان کو پھر use کب کرنا ہے یہ تو ہمیں پتا لگ گیا کہ اس کو use کرنے کے فائدے کی ہیں لیکن کب مجھے use کرنا چاہیے as a freelancer display ایڈز کو میرا experience کے اندر تین main reasons ہیں ڈسپلی ایڈ کو use کرنے کی freelancing jobs کے اندر وہ ہیں brand awareness visibility اور brand recall brand awareness سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ کے brand کو کم جانتے ہیں تو آپ چاہتے ہی ہیں کہ display ایڈ دکھا کے وہ آپ کے website پر click کریں اور آپ کے brand کے بارے میں جانے اور aware ہوں visibility سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو brand ہے وہ visibly لوگوں کے سامنے اپنا content دکھا رہا ہو لوگوں کے سامنے visible ہو لوگوں کو نظر آ رہا ہو آپ کا brand اور last کے اندر brand recall یعنی کہ جو آپ کے brand کو جانتے بھی ہیں لیکن بھول چکے ہیں تو ان کے سامنے دوبارہ display ایڈ دکھائیں تاکہ آپ کے وہ brand کو یاد رکھ رہیں اور یاد کریں کے ساتھ ساتھ آپ کی website پر click کریں اور eventually کوئی product اور service آپ کی website پر آکے خریدیں تو دوستو اس session کے اندر display ایڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بڑا بریفلی بتایا اس کو یاد رکھیے اور آگے چل کے جب ہم نے display ایڈ بنانی ہے تو اس knowledge کو ذہن میں رکھ کر اس کی application پر apply کریں اور skills obtain کریں موسیقی